بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی چار اگست کو پاکستان کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا زلہ رحیم یارخان کی تحصیل صادقہ بات کے علاقے بھونگ میں ایک مندر جس کا نام ہے گھنیش مندر وہاں پر چند لوگوں نے حملہ کیا اور اس مندر کو اندر گھس کر انہوں نے توڑ پوڑ کی وہاں پر آگ لگائی گئی وہاں پر جو بھگوان کی مورتیاں ہیں جو بت بنے ہوئے تھے ان کو توڑا مندر سے باہر لاکر پھینک دیا اور یہ سب مناظر جو ہے کیمرے میں ریکارڈ ہوتے رہے یہ مناظر ریکارڈ کرنے والے کوئی میڈیا کے لوگ نہیں تھے کوئی اور لوگ نہیں تھے بلکہ یہ خود وہ لوگ تھے جو وہاں پر حملہ کر رہے تھے اور ساتھ میں فیس بک پر لائف کر رہے تھے اور فیس بک لائف میں اگر آپ نے دیکھی یا سنی ہو تو اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ وہاں پر ہندو مذہب کو اور ہندو مذہب کے بھگوان کو گالیاں وغیرہ دے رہے ہیں وہاں پر اور بھی غلط باتیں وہاں پر کر رہے جو میں یہاں پر نہیں بیان کر سکتا بارال اس واقعے کے بعد پاکستان کے جتنے ترقی پسند لوگ ہیں ان لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا گیا اور انہوں نے اس پر بھرپور احتجاج کیا اس کے علاوہ چند مذہبی حلقوں کی جانب سے بھی بہت زیادہ احتجاج کیا اور انہوں نے برملا کہا کہ اسلام پتن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی غیر مسلم کی عبادتگاہ پر جا کر اٹیک کریں حملے کریں ان کو خدا کو گالیاں دے ان کے خدا کو توڑے پوڑ کریں وہاں پر تو ایسا ہرگز نہیں ہے اسلام اس کی کسی قسم کی بلکل بھی اجازت نہیں دیتا یہ اس ویڈیوز دب سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی گی تو لوگ اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتے رہے یوٹیوبرز ویڈیو بناتے رہے انٹرنیشنل میڈیا نے اس معاملے کو کور کرنا شروع کیا پاکستان کے اندر موجود ہندو کمیونٹی نے اس کے اوپر بھرپور احتجاج کیا اور بالاخر چار اگست کو ہی پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ اس معاملے کا نوٹس لیا جا چکا ہے اور اس مندر کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا جو جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کیا جائے گا اور جو جو لوگ اس ایکٹ کے اندر اس دشتگردی کے اندر ملوث ہے ان سب کو گریفتار کر کے قرار واقعی سہزہ دی جائے گی چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اس معاملے کا بھرپور نوٹس لیا پنجاب حکومت نے بھی نوٹس لیا زلی پولیس نے بھی نوٹس لیا اور پولیس نے چند گھنٹوں کے اندر چبیس اٹھائیس ملزمان کو فوری طور پر گریفتار کیا اور اب تک اطلاعات کے مطابق تقریبا دو درجن سے زائد بلکہ سوری چار درجن سے زائد ملزمان کو گریفتار کیا جا چکا ہے جو مندر کی توڑ پور میں وہاں پر ملوث تھے یا ان کی مدد کر رہے تھے یا ان کو استعال دلا رہے تھے تو پنجاب حکومت زلی پولیس اس کے علاوہ ایف سی رینزل بھی وہاں پر موقع پر پہنچ گئی اور اب جب میں نے آج دیکھا تو نو اگست ہے پانچ اگست کو مندر کا کام شروع ہوتا ہے اگلے دن ہی اور آج پانچ دن کے اندر اندر اس مندر کو کمپلیٹ کیا گیا ہے پنجاب حکومت نے اپنے فنڈ سے اپنے خرچے سے اور کمپلیٹ کرنے کے بعد ہندو کمیونٹی کے حوالے کر دیا اور وہاں پر اب سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے یہ تو تھی سارا واقعہ کچھ کا بیگراؤن اور ہم اس معاملے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہم ابھی بھی اپنی ہندو کمیونٹی کو پاکستان کے اندر رہنے والی ہندو کمیونٹی یہ دنیا بھر میں جہاں پر بھی ہندو بستے رہتے ہیں وہ ہندوستان ہو کینڈا ہو یورپ ہو کئی پر بھی ہو ہم ان کو انتہ پیغام دیرہ چالتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں چند شرپسند لوگ آتے ہیں اس طرح کا ایک کر کے چلے جاتے ہیں لیکن ہم نے مندر تعمیر کیا کوئی ہم نے آپ پر احسان نہیں کیا یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور ہم یہ آپ سے توقع کرتے ہیں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو خدارہ جس طرح ہم لوگوں نے آواز اٹھائی آپ کے لئے کیونکہ آپ یہاں پر منوٹی میں ہیں آپ کم ہیں ہم سے آپ اقلیت میں ہیں آپ دو سے تین فیصد ہیں ہم نے آپ کے لئے آواز اٹھائی اور برپور انداز میں ہم نے آواز اٹھائی ہمارے پرائم منسٹر تک نے ٹویٹ کی ہمارے چیف جسٹس نے نوٹس لیا ہمارے چیف منسٹر نے نوٹس لیا ہماری ہر قسم کی گورنمنٹ ہر قسم کی ادارے محکمے اس معاملے میں انوالف ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا گیا تو ہندوستان میں اگر مسلمانوں کے ساتھ ایسا جبر کیا جاتا ہے مسلمانوں کی مساجد پر اگر اٹیک کیا جاتا ہے جو ہوئے ہیں ماضی میں بہت مرتبہ ہوئے ہیں تو آپ بھی اسی طرح اپنی منورٹیز کا خیال رکھیں کیونکہ مسلمان آپ سے وہاں پر کم ہے مسلمان وہاں کے مسلمان آپ سے کمزور ہے آپ بھی ان کا خیال رکھا کریں اگر آپ کی ریاست آپ کی حکومت جو ہے وہ اگر ساتھ نہیں دیتی تو آپ تو کم از کم آواز اٹھا سکتے ان کے لئے اگر آپ آواز اٹھائیں گے اور ادھر ہم لوگ آواز اٹھائیں گے اپنی منورٹیز کے لئے یہ کہ ہم ان پر احسان نہیں کر رہے اور آپ لوگ آواز اٹھا کر اپنی منورٹیز کے اوپر مسلم کے اوپر کوئی احسان نہیں کریں گے بلکہ یہ ان کا ادھر آئینی حق ہے اور ہمارے ہندو کمیونٹی کا پاکستان کے ادھر ان کا قانونی اور آئینی ان کا رائٹ ہے ان کا حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے اور ملنا ضروری ہے اور ہم نے ان کو دلوانا ہے آخر میں ایک مرتبہ پھر سے میں تمام تر ان لوگوں کو جنہوں نے اس معاملے کے اوپر آواز اٹھائی ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں چیف جیسٹس آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں چیف پنیسٹر پنجاب وزیراللہ عثمان بزار کا شکریہ ادا کرتا ہوں زلحی حکومت کا پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام تر وہ تنظیمیں جنہوں نے اس جبر کے خلاف اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ہندوستان کے جو ہندو ہے جو پر امن ہندو ہے وہ وہاں پر مسلمانوں کے خلاف جتنے ظلم جبر ہو رہے ان پر بھی اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اٹھائیں گے ہمیں اس بات کا یقین ہے اور ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آئندہ نہ پاکستان میں ایسا کوئی واقعہ ہو اور نہ ہی ہندوستان میں ایسا کوئی واقعہ ہو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی باقی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات